جاٹک بھاٹک کی کہانی ایک جاٹک تھا ایک بھاٹک تھا جاٹک اپنے سسرال چلا اور بھاٹک اپنی بہن کے راستے میں کوئے پر دونوں ملے جاٹک بولا آ بھائی نگر برسیرہ کر لیں تب بھاٹک بولا میں تو بہن کو لینے جا رہا ہوں کچھ دیر رکھنے کے بعد جاٹک بھی اپنی سسرال چلا گیا جاٹک کی سسرال میں سب کوئی لاد شاو کرنے لگے بھاٹک اپنی بہن کے گیا تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی وہے دونوں پھر کوئے کے پاس ملے تب جاٹک نے پوچھا کہ بہن کی کیسی خبر ہے تو بھاٹک بولا بھائی میرے جاتے ہی بہن کے گھر میں آگ لگ گئی مجھے تو ابھی تک روٹی پانی بھی نہیں ملا تب جاٹک بولا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نگر بسیرہ کر لیں پر تو نہیں مانا بھاٹک بولا بھائی تیرے نگر بسیرے میں اتنے گن ہیں تو اب کر لیں دونوں نے ہاتھوں میں گھنٹی چاول کے دانے لے کر نگر میں بسیرہ کر لیا پھر بھاٹک اپنی بہن کے گیا تو اس کا خوب آدھر ہوا اور جاٹک بھی اپنی عورت کو لے کر گھر چلا راستے میں پھر وہی کوئے پر ملے تب جاٹک بولا آ بھائی اپنے نگر بسیرہ کر لیں تو بھاٹک بولا تیری تو ماں ہے بہن میرا انتجار کر رہی ہوگی جاتے ہی چورمہ کھانے کو ملے گا تو ہی کر اب نگر بسیرہ بھاٹک بھاگ کر گھر کو آ گیا گھر جا کر دیکھا تو اس کی بھینس کھو گئی تب اس کے باپ نے ایک لاتھی اٹھائی اور کہا بہن کے یہاں گیا تو آگ لگا دی یہاں آیا تو بھینس کھو دی پہلے بھینس ڈھونڈ کلا تب روٹی پانی ملے گا اس کو سارا دن بھینس ڈھونڈتے ہوئے ہو گئے پر بھینس نہیں ملی تب پھر دونوں باجار میں ملے جاتک نے پوچھا اور بھائی کیا حال ہے بھاٹک بولا کیا بتاؤں آتے ہی میرے باپ کی بھینس کھو گئی صبح سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں پھر اس نے کہا ارے میں نے پہلے ہی کھاتا نگر بسیرہ کر لے پھر اس کے کہنے پر دونوں نے نگر میں بسیرہ کر لیا آنے لگا تو بھینس مل گئی بھینس کو لے کر گھر آیا تو ماں باپ سے بولی تم نے اسے آتے ہی کیوں بھیج دیا سارا دن سے بھوکا مر رہا ہوگا اسے کھانا کھلایا اب ساری نگری میں ڈھنڈورہ پٹوا دیا جب کوئی کارتک میں پیہر سسرال جائے تو نگر میں پسیرہ کریں